جلہ کانگریس کمیٹی ہنوانگڑ کا ایک پرتنیدی منڈل جلہ دیکش سوریندر دادری کی نیت طرف میں کلیکٹر ہنوانگڑ سے ملا ہے کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر ایک دیا گیا ہے گیپن خاص روپ سے ہنوانگڑ جلے کے اندر جو ایم ایس پی پر دان کی سرکاری خرید ہوتی ہے جہاں پھر واجرے کی سرکاری خرید ہوتی ہے اس کے لیے انتجام کارنے کے لیے مانگ رکھی گئی ہے بیسے دیکھا جائے تو دان کی جو سرکاری خرید کا ریٹ ہے جہاں پھر اس کے خرید نہیں کیتی تھی ہے وہ ہے کندر سرکار کے اس طرح سے ایک پتر جاری کیا جاتا ہے سرکار کے اس طرح سے ایک پرستاب جاتا ہے اس کے بعد پھر کندر سرکار اس کا دیش جاری کرتی ہے پرتیک بار سے دیکھا جائے ہنوانگڑ جلے کے اندر دان کی سرکاری خرید کو لے کر اندولن گیاپنوں کا دور جاری رہتا ہے سمیہ رہتے اس کی سرکاری خرید کے عدیش آتے نہیں ہے اسی لئے کسانوں کی جب پیڑا ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے اور کیا کیا مانگے رکھی گئی ہیں چلیے جلا دیکس سریندر دادری کے دوارہ جو جانکاری میڈیا میں دی گئی ہے سنیے جرام آج جلا کانگریس کمیٹی کی طرف سے ہم نے ایک لیکچہ کو ایک گیاپن دیا ہے مین مودہ تو یہ تھا کہ ایم ایس پی پرائیس پر دانکی خرید کا جو ہے کہ سمیہ رہتے پرساسن ویورستہ کر لیں تاکہ کسانوں کو اونے پونے دام پہ اپنی خسل نہیں بیشنی پڑے کیونکہ ابھی دان آنے والا ہے اور دانکے ایم ایس پی پرائیس تیسو روپے ہے بجار میں ابھی ریٹ اٹھارہ سو روپے چل رہے ہیں تو ایک تشمودے پہ دان کپاس نرمہ مونگفلی اور باجری جو بھی ایم ایس پی پرائیس کی ہے ان کو ہم نے کلیکٹروں کو ریویسٹ کیا ہے کہ آپ سمیہ رہتے ہیں اس کی ویورستہ کر لو کہ یہ نیو بجار میں مال آنا شروع ہو جائے اور پرساسن ویورستہ نہیں کر پائے تو کلیکٹر صاحب نے بڑا سوہارت پرورو طریقے میں اسوہست کیا ہے کہ ہماری پوری تیاری چل رہی ہے اور ہم نے اوپر تک ساری کاروائی کر رکھی ہے اور اسی طرح سے اور کسانوں کے انہیں مود دیتے جیسے انتقال کا بودھا تھا اب یہ اون لائن انتقال کے اندر ٹائم پہ نہیں ہو پارا نرے گا کے پیسے باقی ہیں بجلی کنیکشن کو لے کے لوگوں کے نونوں میں نے ہوگے پیسہ جمع کرائے ہوئے وہ ڈیمانڈ راسی بھی انہوں نے جمع کرادی لیکن کنیکشن نہیں ہو رہے اور یہ ایک نسے کو لے کے جو جلے کے اندر اس ٹائم نسے کا ہے اور نوکیرہ کے اندر نائک سماج کی دو نابالک بچیوں کے ساتھ جو دوسکرم ہوئے اس کے اندر بھی ہم نے کہا ہے اس طرح کی مانگوں کے لے کے ہم نے گیاپن دیا اور کلیکٹ شاہب نے بڑی اشواسن دیا یہ کتی ورشتی کو لے کے ابھی جو ہوا ہے جہاں جہاں نقصان ہوئے ہیں کچھے مکرنوں کو چاہے سہر میں یا گاؤں میں یا فصلوں کے نقصان ہوئے ہیں ان میں گردہوری کرا کے ان کو معاوجہ دیے جاوے تو کلیکٹ شاہب نے کہا گردہوری پورا ہو چکی ہے اندرنیشتی طرح سے اس پر کاروائی کی جائے کانگریس پارٹی کا کیندری نطرپ اور راہول گاندی کے اس طرح سے تو کہا جا چکا ہے کہ ہماری سرکار آتے ہی ہم کسانوں کی جتنی بھی سرکاری ایم ایس پی پر فصلیں بیچی جاتی ہیں ان کے ریٹ تیہ کر دیں گے ایم ایس پی ہم کسانوں کو دیں گے لیکن ابھی تک بیجے پی پارٹی کی اس طرح سے ایک کمیٹی جلور کسانوں کا جو کی کھنوری وارڈر پار اور شبو وارڈر پر دھنہ لگا ہے وہاں کے لیے ہائی سپریم کورٹ کے دوارہ ایک کمیٹی بڑھائی گئی ہے اس کی سنوائی بھی آگے آنے بڑے سمیم ہونے والی ہے لیکن کانگریس پارٹی نے اپنا سٹینڈ کلیر کر دیا ہے کہ سرکار ہماری کے اندر میں آنے کے بعد ہم کسانوں کی جتنی بھی مانگ گئے ہیں ایم ایس پی جن جن پر فصلوں پر کے اندر سرکار کے دوارہ دیا جانا ہے اس کا ہم سرکار بڑھتے ہی تتکال جو ہے اس کی گوشنا کریں گے ویسے کانگریس پارٹی کو جو آشا بھی ہے کہ جو بی جے پی کی سرکار ہے بے بساکھیوں پر کھڑی ہے ہو سکتا ہے بیچ میں ہی بے بساکھی ٹوٹ جائے اور کے اندر کے اندر کانگریس کا جو گھٹ بندن ہے بے سرکار بنا لے اسی آشا کے اندر کے اندر کے اندر راہول گاندی کے دوارہ اور کانگریس ریڈروں کے دوارہ بیان کسانوں کے پرتی ان کے سہتہ کے لیے دیے جا رہے ہیں جو بھی ہو دیکھتے ہیں آگے کیا مسئلہ دیش کے اندر بنتا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر جو کسانوں کے مسئلوں پر سنوائی چل رہی ہے اور ایک کمیٹی بنائی گیا کمیٹی کیا اس میں رپورٹ دیتی ہے اور جو دارنا ہریانہ کے بورڈروں پر لگا ہوا ہے کسانوں کی مانگوں پر کوئی سکارہ تمک رکھتے ہوئے کوئی آگے راستہ نکلتا ہے جو نہیں تباہم باتیں دیکھنے بھالی ہوں گی لیکن کانگریس پارٹی کی دوارہ گیپن دے کر سرکار کو چتایا ہے